اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علی محمد وعالی صیبی طاہرین المعصومین المزلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تخذو دینہم لحبا ولعبا وغررتہم الحیات الدنیا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُولِقَا يَوْمِهِمْ حَازَ وَمَا كَانُوا بِآیَتِنَا يَجْحَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی ساتھویں اور آخری آیت کے تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارکہ آراف کے آیت نمبر کی آون ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا اور تفریح بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا پھر اللہ فرمائے گا آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ہماری ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری باتوں کو جھٹلاتے رہے تفسی کے صافی صفحہ 174 پر بحوالہ ایون الاخبار و غزا علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی غزا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے قیامت کے دن کی ہم سے ملاقات کی تیاری کو چھوڑ دیا تھا اور امیر المومین حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے نسیان یعنی بھولا دینے کے معنی یہ ہے کہ ان کا بدلہ بھولا دیا جائے گا ان کو ایسا اچھا بدلہ نہ دیا جائے گا جیسا بدلہ خدا کے دوستوں کو دیا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں خدا کے مطی رہے اور خدا کو یاد کرتے رہے جو خدا اس کے رسولوں علیہ السلام کو دل سے مانتے تھے اور غائبانہ خدا کی ناراضگی سے ڈرتے تھے تفسیر جلالہ ان تفسیر فتح رحمان اور فصل خطاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا کے لئے بھولنے کا لفت استعمال کرنا مناسب نہیں اس لئے اس کے معنی بھولاوے میں ڈالنا ہوں گے یعنی خدا ان کو دانستہ بھولاوے میں ڈال دے گا جہادہ کے معنی کیا ہیں تفسیر ماجدی میں یہ لکھا ہے کہ صرف انکار کے نہیں ہوتے بلکہ حق دشمنی کی بنا پر زد ہڈ دھرمی اور ڈھٹائی سے انکار کرنے کے ہوتے ہیں یعنی جس دین کو ماننا ان کے لئے واجب تھا اس کو انہوں نے زد اور ہڈ دھرمی کے سبب نہ مانا دوسرے معنی یہ ہے کہ دین کو خدا کے رضا مندی کے ذریعہ نہ سمجھا نہ اسے آخرت بنانے کے لئے استعمال کیا بلکہ دین کو کھیل تماشا اور غیر اہم چیز سمجھ رکھاتا ساری عمر بس میلے ٹھیلے میں گزار دی یعنی دین کو کوئی اہمیت نہ دی بس ان رسوم میں مست رہے جن میں بس ناچ گانا میلے ٹھیلے کھیل تماشے باجے گاجے رقصو موسقی ہوتے ہیں اس لئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا تو اللہ نے ان کو یہ اروج عطا فرمایا مثلا وحی الہی کا پہنچانا ان کے ذمہ تھا انہوں نے اس کو پہنچایا سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر چوون میں اشارت ہوتا ہے وَمَا عَلَى رَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ رسول کی صرفی ذمہ داری ہے کہ وہ مکم کے وہ کھل کر تبلیغ کریں اور سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر پینتیس میں اشارت ہوتا ہے فَحَلْ عَلَى رَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ کیا نبیوں پر واجب لاکھ کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ہے یعنی صرف ان کی ذمہ داری پہنچانا ہے عمرِ خدا کی طرف لوگوں کو ہدایت کرنا بھی نبیوں کی ذمہ داری ہے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمت حتر میں اشارت ہوتا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّتَ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَوَحْعِنَا إِلَيْهِمْ فِعِلِ الخیراتِ وَإِقَامَّتِ الصَّلَاتِ وَإِتَازَ زَكَاةِ وَكَانُ لَنَعْبِدِينَ ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا ہے جو ہمارے عمر کی طرف رہنوائے کرتے ہیں ہم نے ہر نیک کام نماز و زکاة ادا کرنے کی ان پر وحی کی یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں توحید اور عبادت کی دعوت دینا بھی انبیاء کا کام ہے سورہ مبارکہ ہے انبیاء کی آیت نمبر پچیس میں اشارت ہوتا ہے ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کیونکہ جانب وحی کی کہ میرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے صرف میری پرستش کرو ازان محترم ہر گروپ میں ایک ایک آیت پیش کی جا رہی ہے جس کو ساتوں آیات چاہیے ہوں آج کی وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے میں نے ووٹس ایپ پر ایک ایک آیت سند کی ہے البطان ٹیلیگرام پر الحمدللہ ساتوں آیات مل جائیں گی روزانہ الحمدللہ سات آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کی مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ